ہیلو پرینز نمسکار شواغت ہے آپ سبی کا لائی بیت پریانکا میں میں ہوں پریانکا آپ سبی کا بھی حسواغت کرتی ہو تو دوپہر کے ایک بجرہ ہے وہ میں بنا رہی ہوں یہاں پہ کھانا تو یہ سیڈ میں نے چڑھا دی ہے رر کی دال اور یہاں پہ بنائی ہے ڈڑھاری کی چھیاں بنائی ہے تو بچے جت کر رہے ہیں ماں یہ بجرہ ہے بھونک لگ رہی ہے جلدی سے کھانا تیار کیجئے تو وہ بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے آنگر میں کھانا بناتے ہیں اور دھوپ بھی بہت زیادہ تیج آ جاتی ہے یہ دیکھئے دکھاتی ہوں آنگر میں دھوپ آ گئی ہے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کتنی گرمی پڑ رہی ہے تو میرے یہاں پہ گلے میں انہوری نکال آئی ہیں بہت زیادہ انہوری نکال آئی ہیں وہ کھجلی بھی بہت زیادہ پڑ رہی ہے لیکن پھر بھی میں نے یہاں پہ لگا رکھا ہے یہ پنکھا لگا رکھا ہے دوسرے چلاتے ہو یہاں پہ بناتی ہوں کانا تو ہلکے ہلکے ہوا بھی لگتی ہے اور زیادہ تیج چلائیں گی تو گیس اڑنے لگتی وہ میرے مولو یہاں پہ دیکھئے سیطانی کرنے میں لگے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو اتنا چکر شیمپو کے لگائے ہیں اور پھر آنچل نے ان کو نہلایا تھا تو یہاں پہ دیکھئے آنچل کے ساتھ یہ مستی کر رہے ہیں یہ میری بیٹی ہے آنچل تو اس کے ساتھ مستی کرنے میں لگی نہلایا ہے سوک گیا ہے تو بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے اگدم بائٹ بائٹ لگ رہا ہے اور اب اسے کنگے سے اس کے بال اوچ رہی ہیں وہ آنچل کا تو مولو بہت ہی پیارا ہے وہ مولو بہت زیادہ سرارتی ہو گئے ہیں پورے گھر میں دوڑتے رہتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں وہ بہت زیادہ گندگی بھی کر دیتے ہیں لیکن ساپ کرنا پڑتا ہے میری بیٹی کو تو یہ بہت زیادہ پیارا ہے یہ دیکھئے سب سے زیادہ انہیں کے پاس رہتا ہے یہ دیکھئے بڑے پیار سے لگے ہیں کھیلنے میں بس اپنی مستق کو سوچ رہے ہیں ہمیں یہاں سے اترنا ہے کیسے بھی کر کے تو اب یہاں سے انہیں اتار دیں گے اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر تھوڑا اپنا کام کیا تھا یہ دیکھئے یہاں پر میں نے آچل کی جو لگی رکھی تھی اس سے میں نے سوچا کچھ بنایا جائے تو میں نے یہاں پر چار بھائی چار کا اسے کاٹ لیا ہے اور اس طرح سے اسے سل بھی لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے سل لیا ہے اور ہم اسے بھی جوائنٹ کر دیں گے تو ان دونوں کو جوائنٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کا لوگ آیا ہے اور اب اس کے نیچے اسی کی ساج کا رکھ دیں گے ہم اسی کی ساج کا میں نے بوری لی تھی تو اسی کی ساج کی کارٹ لی ہے اور یہاں پہ ہم ایک بیگ بنانے والے ہیں جو مارکٹ جاتے ہیں سبجی اپچی لینے تو اس کے لیے میں نے سوچا یہ بیگ بناتے ہیں اور بیٹی میری لیگی پہنتی نہیں تھی پر اس کا کلر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا یہاں پہ جھولا بناتے ہیں جو سبجی والا جھولا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے ساج کناری سے چار چار رینج پہ میں نے نشان لگا لیا ہے اب اس کی دوری لگا دیں گے یہ دیکھئے دونوں ساج سے بہت ہی پیارا بن کر یہ ریٹی ہوگا اور یہ دیکھئے چین بھی لگائی ہے ایک پڑی تھی چین تو میں نے سوچا اس میں چین بھی لگاتے ہیں کبھی سبجی لیا نہیں ہوتا سبجی بھی لیا سکتے ہیں بھی ایسے کچھ سامار رکھنا ہو تو اس میں چین لگا کر آرام سے پیک بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس میں میں نے چین چین لگا دیا ہے چین لگا کر دیں گے جس سے اچھی سے فینس ہو جائے گی اور دوسری سائٹ بھی اسی طرح سے چین لگا لیں گے یہ چین لگا کر دیں گے چین نہ لگانے پڑے چین کا جو لوگ ہے وہ نہ نکالنا پڑے اس بجے سے میں نے اسے اس طرح سلا ہے آپ اس کا لوگ نکال کر سلیں گے تو بہت زیادہ آسانی ہوگی سلنے میں لیکن اس کا جو لوگ ہے نا وہ پلاسٹک کا ہے تو دکت ہو رہی تھی اسے ڈالنے میں اس وجہ سے میں نے ایسا ہی سلا ہے لیکن لاشٹ میں اسے نکالنا ہی پڑا کیونکہ اوپر سے جو سلائی لگانی تھی اس کے لیے مجھے اسے نکالنا ہی پڑا یہ دیکھئے تھوڑی دیر تک میں نے سلا تھا پر اس میں تھوڑا دکت ہو رہی تھی تو پھر میں نے اس کا لوگ نکال دیا اور پھر اسے اچھے سے سل دیا ہے یہ دیکھئے لوگ میں نے نکال دیا تب ہی سلا یہ اچھے سے ہوئی ہے اوپر سے اور اب اس کا جو لوگ ہے لوگ اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے اس طرح بن کر ریڈی ہوا ہے اب اسے سیڑ سے دونوں سیڑ سے اس کو ہم سیل لیں گے یہ دیکھئے دونوں سیڑ سے لائی لگا دیں گے دونوں سیڑ لائی لگا دی ہے دونوں سیڑ لگا دی ہے یہ دیکھئے اسی طرح ہے دونوں سیڑ میں نے اس کی سلائی لگا دی ہے اور اسے کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے نسان لگا دیا ہے آپ چاہے تو دو انچ کا بھی لگا سکتے ہیں پر میں نے یہاں پہ ڈھائی انچ کا لگایا ہے تھوڑا سا مجھے گول ٹائم میں چاہیے تھا بیگ اس بچے سے میں نے ڈھائی انچ کا لگایا ہے آپ دو انچ کا بھی لگا سکتے ہیں اب اسے ہم کاٹ لیں گے نسان لگا کر اس میں بوری اور اوپر سے یہ کالا کپڑا بھی لگایا ہے تو کپڑا تھوڑا موٹا ہو گیا ہے اس بچے سے کٹنے میں تھوڑا دکت ہو رہی ہے پر بنا بہت ہی مجبوط ہے اور اب ہم اسے سل لیں گے یہ دیکھیں اس طرح دونوں کو ملا کے یہ دیکھیں اس طرح دونوں کو ملا کے سلنا ہے تو اب آپ اسے سل لیں گے اور اسے میں نے دونوں ساڑ سل لیا ہے یہ دیکھیں دیکھیں دونوں ساڑ یہ سل لیا ہے اب اسے اب اس کی چین کھول کر اسے اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا بیگ بن کر دیتی ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مارکٹ سے بیگ لانے سے اچھا آپ اپنے گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو کیسا لگا پلیز کومن کر کے جرور بتائیے گا تینکیو کر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک لیے بار